موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو اگر ٹوڈیس آج کی نئی ریسپی ای ڈیزرٹ ریسپی بہت ہی مزیدار یہ بنانے کا کچھ ارادہ نہیں پانچ منٹ کچن میں کھڑی ہوئی تو کچھ چیزیں میں نے ایسا 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 کٹھی کی تو سب چیزیں کٹھی ہو گئیں بہت سب کا دل کا ارادہ تھا میٹھا کھانا ہے اس لئے میں نے کہا چلو یہ بنا لیتی ہوں تو اس میں چیزیں ڈلیں گی وہ بعد میں بتاؤں گی پہلے میں آپ لوگوں کو پلیز پیار سکے رہی ہوں پیار محبت سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو ریسپی آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ کسٹڈ تھا آپ کو بھی بھی کسٹڈ لے سکتے ہیں اگر وینیلا کے مل جائے تو بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک مہنگو ملا وہ بھی مجھے فریج میں سے دو بسکٹ شوگر ویپن کریم اگر آپ لوگوں کو کوئی سمپل کریم بھی مل جائے جیسے کہ آل پر کی کوئی بھی آپ کو ایزیلی کریم مل جائے وہ لے سکتے ہیں میں نے اس کو ویپ کر کے تھوڑی سی شوگر ڈال کے تو بھنا کے رکھی ہوئی ہے میں دوبارہ سے سے فریزر میں شفٹ کر رہی ہوں چل ہی رہے یہ ہے تین کپ دودھ ہے اس میں ہم کسٹڈ کو مکس کر کے اس میں اچھا سا وینیلا کسٹڈ بنائیں گے تو چلتے ہیں چولے کی طرح دودھ کو میں نے چولے پر رکھتی ہے جیسے اسے بوائل آئے گا مطلب ابلے گا دودھ تو اس میں کسٹڈ اٹ کریں گے 2-3 ٹیبل سپون کسٹڈ پر ڈال لیں اگر آپ کو بہت زیادہ بنا رہے ہیں 4-5 ٹیبل سپون پر ڈال سکتے ہیں میں 3-4 ٹیبل سپون کسٹڈ ڈال لیں اسے اچھے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈال دیں گے دودھ کے اندر دودھ اتین در بوائل ہو رہا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں کسٹڈ کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے دودھ کے اندر تاکہ یہ اچھے سے کسٹڈ بن جائے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے شوگر دودھ اچھے سے گرم ہو چکا ہے کسٹرڈ ایڈ کرتی ہوں سارا ڈال دیا اب ہمیں اس کو ساتھ ہلانا ہے تاکہ کسٹرڈ کے لنس نہ بن جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو رہی ہے ساتھ ہی اس میں شوگر ایڈ کر دیں جتنا نیٹھا کپ سندف ہو رہا ہے یہ ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں یہ دیکھیں اچھے سا تو کسٹرڈ آپ لوگوں نے جیلی کی طرح نہیں بنانا کہ ٹھنڈ آنے کے بعد وہ جیلی کی طرح جم جائے اس کو لیکوڈ فوم میں بنانا ہے تاکہ جب آپ اس کو ٹھنڈا بھی کر لیں تو یہ لیکوڈ فوم میں ہی رہے پر اتنا زیادہ پتلا بھی نہیں بنانا اور اتنا زیادہ گھڑا بھی نہیں بنانا ٹھیک ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے میں تھوڑا سا سے روم ٹنکریٹر پر ٹھنڈا کروں گی ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں چھوڑا سبیک کے بعد تو اب مینگو کو پیل کر لیتی ہیں اور اس کو اچھا سا پیسٹ اس کا بنا لینا ہے وہ ہمیں ضرورت ہوگا پانی بلکل نہیں ڈالنا چھیل گئے اچھا بلا میرا مور تھا جیسی بلینڈر کے جگ کو دیکھا تو اس میں بھنیئی تھی چٹنی بہت ہی مزیدار پھر مجھے بھی بلینڈر دھو کے اس کا لیکوڈ بنانا پڑے گا تو یہ میں آپ کو چھیل کے دکھاتی ہوں مینگو کا پیسٹ لیکوڈ بھنا لینا دیکھیں کتنا تھک کسٹرڈ بھی ٹھنڈا ہو گیا لیکوڈ بھی بھن گیا اب بسکٹ کو کھول کے ہم لوگ रکھ لیتے ہیں آپ چاہیں تو کیک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹی کیک مجھے بسکٹ اس لیے بسکٹ اس لیے تو اس لیے بسکٹ دیکھیں کوئی بھی بسکٹ دیکھیں یا کوئی بھی کیک ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑے بسکٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو میں نے سٹ کرنا ہے ایک میں نے یہ ڈیش لی ہے دیکھیں یہ ڈیش لی ہے اور آپ چاہیں تو ایک ایک بندے کے لیے اس طرح سے مک بھی بنا سکتے ہیں باول بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو ساتھ سے ہم ایک یہ بھی بنائیں گے اور ایک ڈیش بھی بنائیں گے تھوڑا سے ان کو پنپن لیں پنپن لیں گے تو کسی کے پاس زیادہ نہیں جائے گا برابر ہی جائے گا کیا پتہ کس کے پاس پورا بسکٹ چلا جائے تو اس لیے اسے بہت دور لیں آدھی رات کو جو جو کچھن میں ملے سب کچھ ڈال کے کوئی بھی ریسپی بنائیں اور کھا دیں کھنڈا کر دیں فریج میں کچھ میٹھا بنا رہے ہیں اور سردیوں میں کچھ کھانے کا دل کریں تو کچھ بھی پکرنے سے گرم کر لیں اس کے اوپر سیاست چیلی سرکا ڈال کے کھا لیں تو مزدار ریسپ کیا لیں سو بسکٹ بھی ہم لے پنپن لیں اور ہمارے پاس ہمارے پاس کریم بھی ریڈی ہے مینگوپلٹی پوٹ بھی ریڈی ہے اور اب ہم لاتے ہیں بائی سے کسٹرڈ تو سب سے پہلے ہم باؤل میں سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ باؤل آپ بنا لیا کریں گے کوئی بھی آس پاس پڑوس میں بھی آپ ایزی دی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے باؤل میں ڈال دیا اب ہم اسی طرح ایک لیا ڈال دیں گے اس ٹرے میں ٹھیک ہے تو سارا پہ سارا ڈال دیں تو اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بسکٹ آپ اس کی جگہ کیک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پہلی بھی بتایا بسکٹ پسند ہے بسکٹ ڈال دیں کیک پسند ہے آپ کیک ڈال سکتے ہیں اتنا بسکٹ کسی کے پاس نہ ڈالنے سے توڑ لیں تو یہ دیکھیں زیادہ کم جتنا اگر آپ نے وہ بسکٹ کے ایک دونوں پسند ہے تو آپ دونوں چیزیں ڈال سکتے ہیں اس میں مچھے سے ڈال دوں ان کو دستی ہوں باؤلے سے ڈال دیں تاکہ کسی کی بھی بھول خواہ دی نہ رہے سولی جی سولی تو یہ ڈال دیا اب ہم اسی طرح سے اس باؤل کے پر بھی ڈال دیں گے یہ میں ہی دے لوں گی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مینگو کی لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ڈال رہا ہوں اگر آپ لوگوں کے مینگو اتنی میٹھے نہیں ہیں پھیکے لگ رہے ہیں تو آپ اس میں شیگر ڈال کے بھی اس کا وہ کر سکتے ہیں میٹھا کر سکتے ہیں اسے اندزار میں نہیں رہیے گا یہ کھانے کے بعد بچے چلے گا میٹھا ہے کے نہیں آپ شیگر ڈال دینا مینگو ایسے کھانے میں میٹھا لگتا ہے جب اس طرح سے ڈالیں کسی ڈیزرٹ میں تو وہ اتنا میٹھا نہیں رہتا یہ ڈال لیا تو چلے اب ہم اس پر ڈالیں گے کریم میرے پاس شاید تھوڑی سی کریم کم پرج ہے آپ لوگ پوری اچھے سے لیئر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے نائٹ ڈیزرٹ اس لیے گزارہ کرنا ہے یہ پرشان نہیں ہونا بس پوشش کرنی ہے کہ پوری آ ہی جائے ابھی ہم نے اس کو چل کرنے کے لیے رکھنا ہے تو بہت مزے کی ہو جائے گی انشاءاللہ دونوں پر اچھے سکرین سیٹ کر لی ہے کچھ بسکٹ بچے تھے یہ بھی میں اس پر ڈال دینا جتنے زیادہ بسکٹ یا اس کے پر کیپ ہوں گے اتنا ہی اس کا مزہ آئے گا تو یہ سالے کو سالے ڈال دیں ساتھ ہی اس کے پر ڈال دیں یہ باول بھی ریڈی ہو جائے دیکھیں یہ سب کچھ ہم نے ڈال دیا اب جو تھوڑی سی مہنگو کی پیوری ہے یہ بھی اس کے پر ڈال دیں گے ذرا تھوڑا سا سیٹ کر کے آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں چاہے تو کریم کا بھی دے سکتے ہیں اگر کریم پسند ہے زیادہ جو ہوسٹ تو یہ دونوں ریڈی ہو چکے ہیں آپ مجھ سے فریزر میں رکھ رہی ہوں آپ لوگوں نے صرف اتنی دیر سے فریزر مکنا ہے جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اسے فریزر سے نہیں نکالنا اسے فریزر میں رکھتے ہیں جب یہ تھنڈا تھار مزیددار ہو جائے گا پھر نکالیں گے اور اسے سرک کریں گے دیکھیں اسے اسے کٹ کریں اگر کٹ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے ہم لوگ اسے ٹھہریں گھما دیں پلیٹ کی طرف تو یہ دیکھیں اسے اٹھائیں اور بسم اللہ رحمانہ وحیم پلیٹ میں رکھ لیں بہت ہی امیزنگ اور مزدار اس کی خوشبو آ رہی ہے ساتھ ساتھ اسے ٹرائے بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے بسکٹ کریم مہنگو سک چیزیں ہیں ہمم بہت مزے کا بہت میٹھا جو ہے پرفیکٹ ہے آروم یہ بہت مزے کا بن ہے بہت ٹیسٹی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا آپ لوگوں کو کیسا لگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگے گا مجھے تو کھا کے دل کر رہا تھا کہ میں آگیا آپ سے ہوتے کی بات نہ کروں جا کے کھائے گا ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کر کے فیڈبیک دیجئے گا اپنا اپسارا خیال رکھیں گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں گا ملیں گے ایک نیو ایس ای پی کے ساتھ اللہ حافظ